ارے دیش ہمارا ہے ہم نے اپنے خونوں سے اس دیش کو سیچا ہے اس دیش کو آزاد کرایا ہے بار بار ملائم سنگھ کو ٹارگٹ کرنا مانی اخلیس یادو جی کو ٹارگٹ کرنا یہ اے راج نیت سے پریری تھے اپنا سر قلم کرا دیں گے لیکن اپنے دیش پہ کسی طریقے کا آنچ نہیں آنے دیں گے یہیں مریں گے یہیں دفن ہوں گے لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں ویشو ہندو پریشت کے لوگوں نے کتنی خوربانی دیں آپ بلوزر چلا دو آپ گولی مار دو تو ٹھیک ہے کیا کرتے اگر آپ کی سرکار ہوتی تو آپ کیا کرتے آپ کی تو سرکار تھی آپ نے تو حلف نامہ دیا تھا نا کلیان سنگھ نے لکم دینکم ولیدین آپ کو آپ کا دھرم مبارک ہم کو ہمارا دھرم مبارک آپ کے ہمارے ساتھ ایک ورشت نیتا ہے سماجوادی پارٹی کے اتحر جمال لاری جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کا بھی سواگت ہے سنتوش جی اور آپ کے درشکوں کو بھی ہم بہت بہت ان کا سواگت کرتے ہیں بدھائی دیتے ہیں جو لوگ آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں سر آپ جو ہے یہاں سے لوگ سوابی لڑ چکے ہیں ویڈان سوابی لڑ چکے ہیں اور ورشت نیتا کہے جاتے ہیں سماجوادی پارٹی لیکن ایک ابھی بیان آیا ہے سوامی پرساد موریہ جی جو اب سماجوادی پارٹی میں آگئے ہیں ان پر ایک بیان ان کا آیا ہے کہ وہ کارسیوک جو ہے اراجک تھا تو ان کو بول دیا گیا میں بتایا کہ میں دو بار لوگ سوابی کا چناؤ لڑا ہوں یہ صحیح ہے انیس سو چوراسی میں پہلا چناؤ لڑا تھا لوگ سوابی کا اور دو ہزار چھار میں اور دونوں بار جو میں چناؤ لڑا تھا تو ساری پارٹی آپ سے پیچھے تھی اور کانگریز جیتی تھی اور ویڈان سوابی کا چناؤ بھی لڑا ہوں اور میں ماننی ہے مولائم سنگھ جی کے ساتھ جنتہ دل میں پردیش کا مہا سچو بھی رہا ہوں اور اپنا دل کا راشتی ہے پرباری بھی رہا ہوں بہرہار پچاس سال کی میری سیاست ہے چھاتر جیون سے سوامی پرساد مہوریہ جی کی اب بات کر رہے ہیں جنتہ دل میں وہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت وہ سماجوادی پارٹی میں ہے منتری بھی رہے ہیں دیکھئے جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور بھاجپا کے لوگ جو اکسانے کا کارے کر رہے ہیں اور ماننی مولائم سنگھ جی کو دوشی بتا رہے ہیں اور تمام مندر کا پران پٹھشتہ کم ہو رہی ہے اس کے بارے میں کم جانکاری دیا جا رہا ہے ماننی مولائم سنگھ جی اور اخری شادو جی کے بارے میں جو ہے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ گولی چلوایا انہوں نے ان کو نہیں بولانا چاہیے تو یہ رام ویرو دی ہیں کوئی رام ویرو دی نہیں ہے ہم بھی رام ویرو دی نہیں ہے ہم بھی رام کو مانتے ہیں رام کے لئے ہمارے دل میں بھی جگہ ہے امام الہند ان کو کہا گیا ہے وہ سب کے امام ہے اس دیش کے امام ہے سب کی آستہ ہے سوامی پساد موریہ جی کی بھی آستہ ہے ایسا نہیں ہے ان کی بھی آستہ ہے سب کی آستہ ہے سب لوگ سناتن دھرم کے ماننے والے جو بھی ہمارے ہندو سماج کے لوگ ہیں ان کی اس میں آستہ ہے ٹھیک ہے دیکھئے جو گولی چلی تھی انیس سو نبے میں تو جب آپ جائیں گے اور کسی قانون کا اولنگن کریں گے دیش میں تمام گولیاں چلی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلا ماننے مولائم سنگھ کے دور میں ہوا ہو اور اس کو اتنا بڑھا چاہا کے پیش کیا جا رہا ہے بھائی جو سنویدھان کا اولنگن کرے گا جو قانون کا اولنگن کرے گا جو زبردستی کرے گا دھارک سوچے والش کو توڑے گا اور کسی کی بھی چاہے وہ مندیر ہو چاہے مسجد ہو وہ تو مسجد تھی کوٹ نے بھی مانا کہ مندیر توڑکہ مسجد نہیں بنائی گئی ہے کوٹ کے فیصلے بھی آج تھا کہ آدھار پہ سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا اس کو تمام مسلمانوں نے مانا دیش نے مانا ہم کبھی پھر ویروت نہیں کیے جب فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ہے وہاں مندیر بن گئی ہے لیکن بار بار مولائیم سنگھ کو ٹارگٹ کرنا مانی اخلیش یادو جی کو ٹارگٹ کرنا یہ راجنیت سے پریریت ہے سوامی پرساد موریہ جی نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ بھائی اس وقت جو گولی چلی تو اس وقت اور ہم نے بھی کہا ہے کہ سنویدھان کی رکشہ مولائیم سنگھ یادو جی نے کیا سنویدھان کو بچانا تھا لوگتندر کو بچانا تھا اور آپ کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلمان ہو کسی کی دھرم اسطل کو توڑیں گے تو بل پریوگ ہوگا اور مولائیم سنگھ نے بل پریوگ کیا ہوا پولیس نے بل پریوگ کیا مولائیم سنگھ نے نہیں پولیس نے بل پریوگ کیا اور اس وقت یاد رکھیا کہ جنتہ دل کی سرکار تھی تو مفتی محمد سعید صاحب گرہ مندری تھے اور ان کا بھی کہیں نے یاد دے تھا جو وہاں پر بارڈر سیکورٹی فورس اور تیبتی انفوس وغیرہ تھی لیکن یہ تو مانی مولائیم سنگھ جی کو بدنام کر دیا گیا بہرحال جب اپراد ہو رہا تھا تو اپراد روکنے کے لئے کچھ تو کچھ تو طاقت کا استعمال ہونا ہی کرنا ہی پڑے گا اور ابھی انہارسی کے اندولن میں کتنے گولی چلے کتنے لوگ مارے گئے مسلم سماج کے لوگ مارے گئے ایسی اے کے اندولن میں لے گئے اور ہر جگہ کتنی مثال ہیں آپ بلوزر چلا دو آپ گولی مار دو تو ٹھیک ہے اگر مولائیم سنگھ نے جو سنویدھان کی حفاظت کرنے کے لئے بل پریوک کر آیا یا پولیس نے بل پریوک کیا تو آپ ان کو جو ہے دوشی ٹھار آتے ہو آپ ان کو آتنگوادی کرتے ہو آپ ان کو رام ویروڈی کرتے ہو مولائیم سنگھ جی کبھی نہ رام ویروڈی رہے ہیں نہ اکھلے شادو جی رہے ہیں سب لوگ کرشن جی کے بھاکت ہیں کرشن جی کو ماننے والے لوگ ہیں اور ان کو چناؤ کیونکہ دو آجار چوبیس لوگ سبا کا چناؤ ہے اور چناؤ جیتنے کے لئے یہ تمام راجنیت ہندو مسلم کی جا رہی ہے صرف دھروی کرن کے لئے ابھی دیکھیں بھاڈپا کے کاریالے میں ایک میٹنگ تھی اس میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ دو آجار چوبیس کا لوگ سبا تب ہی ہم جی سکتے ہیں جب بیس اور اسی کریں گے تو اتر پر اس کا چناؤ ہو رہا تھا تو ہر وقت پولوریجیسن کی بات کی جاتی ہے دھروی کرن کی بات کی جاتی ہے اور یہ صرف چناؤ جیتنے کے لئے یہ جو ہے شرنٹر ہوتا ہے یہ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سی باتوں جو سوامی پسات مہوریہ جی نے کہا ہے تو سپریم کورٹ کا انہوں نے حوالہ دے کے کہا دیا کہ ہندو کوئی دھرم تو سناتن دھرم ہے بہرحال سپریم کورٹ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا اور ہمارے راشتری ادھیاکس اور تمام لوگوں نے کہا بھائی جو بیان تھا وہ ماننی ہے سوامی پسات مہوریہ جی کا اپنا پرسنل بیان تھا پارٹی کا تو کوئی بیان تھا نہیں تو اس بات کو اتنا بطنگا صرف چینلوں پر سوامی پسات مہوریہ جی کہا ہے ابھی جو بیان ان کا ہے جو ایکار سہوکو کو انہوں نے کہا ہے کہ اراجک تتو بھائی جب آپ کسی کے اوپر گولی چلائیں گے یا کسی کی مندر کو توڑیں گے تو آپ کو تو دوسری کہا ہی جائے گا آپ کو تو غلط کہا ہی جائے گا آپ کو بھگ تو کہا نہیں جائے گا کہ آپ بہت بڑے بھگتے تھے آپ بہت بڑے شریف انسان تھے آپ جب غلط کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو کہا ہی جائے گا ہم جب ہماری بیٹیاں جب دھرنے پر بیٹتی ہیں تو ان کو جو ہے خالستانی کہا جاتا ہے کسان جب دھرنے پر بیٹتے ہیں تو ان کو خالستانی کہا جاتا ہے ہم جب کہیں دھرنے پہ اور آندولن کرتے ہیں تو ہمیں آتنگوادی کہا جاتا ہے نعرہ دیا جاتا ہے گولی مارو سالوں کو بٹن ایسا دباؤ کی شاہین باغ میں جو ہے کرنٹ لگ جائے کوئی اگر جو ہے دھلت اپنی آدیواسی مانگ کو لے کر کے بٹھے گا تو اس کو جو ہے نقصلاوادی کہا جائے گا اگر پچھڑا کوئی بات کرے گا تو اس کو ماوادی کہا جائے گا تو ہم کو تو آپ تغمہ دے دیتے ہو اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں اگر آپ کی سرکار ہوتی تو آپ کیا کرتے آپ کی تو سرکار تھی آپ نے تو حلف نامہ دیا تھا نا کلیانڈ سنگھ نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ کلیانڈ سنگھ جی کا حلف نامہ تھا نا انہوں نے حفاظت کی ان کے دور میں جو ہے بابری مزید شہید ہو گئی توڑ دی گئی ٹھیک ہے کوٹ کا فیصلہ آیا کوٹ نے کہیں نہیں کہا کی نہیں مندی توڑ کے بنی ہوئی ہے انہوں کوٹ نے آس تھا کے پرشن پہ ہمارے ہندو بھائیوں کے سمرتن میں سناتن دھرم کے سمرتن میں فیصلہ دے دیا اور اس کو دیش کے تمام مسلمانوں نے مانا آج بھی ہم مان رہے ہیں وہاں پہ مندیر بن رہی ہے ٹھیک ہے بنیاں ہے سناتن دھرم کے لوگ وہاں جائیں پوجہ پاٹ کریں اپنے آراد کی جو ہے پوجہ پاٹ کریں اس سے ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے آپ خوشی خوشی آپ اپنے دھرم پہ ہم اپنے دھرم پہ دیکھئے ایک ہمارے ہاں آیت ہے قُلِيَا يَهُ الْقَافِرُونَ اس کا آخری یہ پرزم ہے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَيَّدِينَ آپ کو آپ کا دھرم مبارک ہم کو ہمارا دھرم مبارک آپ اپنے دھرم پہ قائم رہو ہم اپنے دھرم پہ قائم رہیں آپ ہمارے دھرم کے خلاف مت بولو ہم آپ کے دھرم کے خلاف نہیں بولیں گے یہ ہمارا دھرم ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے اس لئے کہیں کوئی کسی کے خلاف کسی دھرم کے بارے میں نہ بولیں لیکن آج تو ہمارے قرآن کی آج جلائی جا رہی ہے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے مسجدوں میں مانس کے ٹکڑے پھیک دیے جا رہے ہیں تمام طریقے کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں مسلم بن کے مندر اڑانے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ سب جو ہے عویشو ہندو پریصد بجرنگ دل آر ایس ایس کی جو ہے یہ دین ہے جو آج اتنی سامپردائی کتا اس دیش میں بڑھ گئی ہے کہ ٹرینوں میں چلنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں یعیسی نہ ہو کہ ہم آپ کو پہچان کے ہم کو مار دیا جائے جیسے ابھی ٹرین میں وادثہ ہوا تھا کہ داری والوں کو گولی مار دی گئی تو آج جو دیش کا ماحول اتنا خراب کیا جا رہا ہے دوشیت کیا جا رہا ہے تو آخر دیش کا ہوگا کیا ہے دیش کو کہا لے جا رہے ہیں لوگ ارے دیش ہمارا ہے ہم نے اپنے خونوں سے اس دیش کو سیچا ہے اس دیش کو آزاد کرایا ہے ہم نے اس دیش کو پانی سے نہیں سیچا ہے اپنے خون سے سیچا ہے اس لئے اس دیش کے حفاظت کے لیے اس دیش کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اپنا سر قلم کرا دیں گے لیکن اپنے دیش پہ کسی طریقے کا آنچ نہیں آنے دیں گے آپ کو دیکھنا ہو تو جائیے انڈیا گیٹ پہ دیکھیں کتنے لوگوں نے قربانی دی ہم نہیں گئے ہم کچھ دیش سے محبت تھی ہم اپنے مسجدوں کو مزاروں کو مقبروں کو چھوڑ کے ہم پاکستان نہیں گئے ہمارے پروج ہمارے لوگ جن لوگوں نے قربانی دی تھی آج اس دیش میں ہیں ہم یہی مریں گے یہی دفن ہوں گے لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں ویشو ہندو پریست کے لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے آر ایسیس کے لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے کس آندولن میں تھے خلافت تحریک سے لے کے مہتمہ گانتی سے لے کر کے علی برادران نے خلافت تحریک چلائی رشمی رمار آندولن چلایا یا ہم نے چلایا نہ ہم کو اس دیش کے لیے دل میں ہمارے درد ہے اور ہم اس دیش کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانی بھی ہیں ہم سنویدھان کو ماننے والے ہیں اور سنویدھان کے رکشہ کرنے کے لیے دیش کے حفاظت کرنے کے لیے حفاظت کے لیے ہم کچھ بھی کرنا ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اس دیش کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اس دیش کو بچانا ہمارا فرض ہے ہمارا کتب ہے